موسیقی صبح بخیر جی یا اللہ پاک ہماری مشکلات و پریشانیاں دور فرما رزق کو شادہ فرما اور کبھی کسی کا محتاج نہ کلا آمین سلم آمین اسلام علیکم پیاری ویورس کیا حال ہے آپ کا ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اللہ کا شکر ہے عید کے دن بہت بزی جا رہے ہیں بس کبھی دعوت ہوتی ہے تو کبھی کہیں جانا ہوتا ہے پہلے دن تو ملنا ملانا بھائی کے گھر دعوت تھی اور آج بھی ہم باہر جائیں گے یہ عید کا تیسرا دن تو برطن دھونے اور ان کو سیٹ کرنے میں گزر جاتا ہے بھی یہ دھیر لگا ہوا ہے باہر بھی دھوئے ہیں اور اب یہ سارے پھر جب خوش کو جائیں گے تو ان کو اپنی جگہ پر لگائیں گے تین دن تو پہلے ہماری پٹھانی نہیں آئی تو کل کسی کو بلایا تھا اس نے کام کر کے دیا آج یہ خود سارے برطن جب دھو چکی ہوں تو وہ آگئی ہے یہ بھی کچھ برطن ہیں کچھ باہر پڑے ہیں بسیر پہ تو برطن نہیں برطن ہوتے ہیں وہ ایسے بھی برطن ختم نہیں ہوتے اور پھر جب بھی دو میں مانداری ہو تو بہت زیادہ برطن ہو جاتے ہیں سائیڈو بتاہر مارا کروں سائیڈو بتاہر مارا کروں بس چولے کتان چھ زیادہ ہوتا ہے چولے زیادہ ہوتا ہے شکر سب برطن جو ہے سمالیں گے ہیں بس اب الکا ہو گیا ہے کام اللہ کا شکر ہے پورا دن بھی گزر گیا ہے اور ہم بہت بیزی تھے آج آہ یہ سائیڈو بتے کا تار مارتی ہے پیسہ پھر یہاں سے بیس پھر چوڑا اٹھا کے نیچے سے کپڑا مال ٹھیک ہے پھر اس کے بعد گلی دو لو ٹھیک پیسہ خانے بھی جاتے آرام ٹھیک بس بیغم ہو پہ لے پیسے پراندے بھی بھگا لگا لگے ٹھیک یہ جی آپ گرمیوں کے جوتے نکل رہے ہیں اور سردیوں کے ادھر لگائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مینا بھرار لگا ہوا ہے جوتوں کا یہ صرف بچوں کے اور ہمارے جوتے ہیں یہ ہمارا تیخانہ ہے تیخانے کے اندر اتنی چیزیں آئی نہیں ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بہت زیادہ ادھر بینی کے ہم جوتے رکھتے ہیں سارے اور یہ اوپر یہ ہلماری بننی نہیں ہے ہماری یہ تیخانے میں ہماری کپڑڈ ہے اوپر بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی ہے اب نیچے سب سے نیچے ہانے میں ہم جوتے رکھتے ہیں کاسم بیبی کہا ہے بیبی جوتے نہیں پہنے میں اس نے دکھاؤ مجھے درہا مجھے دکھاؤ اس کے جوتے پناہے ادھر آونا پہلے مجھے بیبی دکھاؤ ہے کدھر ادھر آو بیبی کدھر سو رہی ہے اچھا یہ بیبی سو رہی ہے جی بیبی بیچاری جو ہے نا بھوک سے کالی ہو گئی ہے نا اس کو دودو نہیں دیا نہیں یہ درہاونا دینا دودو رونی پیتی چلے اس کو اٹھالو اٹھالو رو رہی ہے بیبی کو اٹھالو نہیں جوتے نہ لاؤ آپ جوتے نہیں پہنے میں اس کے جوتے آئی کوئی نہیں اٹھاؤ اس کو چلو یہ لو ہاں اس کو اٹھالو اٹھالو یہ نہیں پورا آتا ہاں اس کو چلو پیاری ہے بیبی اچھی لگتی ہے آپ کو قسم بیبی اچھی لگتی ہے اوہ اس کو چھوڑی پنا دی آپ نے یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ سے بارش ہو رہی اللہ پاک رہے مت کی بارش کرے ایک ڈم سے آج بادلہ آ گئے سوبر تھوڑی کوئی الکی دوپ تھی لیکن دوپیر کو پھر صحیح دوپ ہو گئی تھی اور اب پھر بارش یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈ ہو گئی اللہ پاک کرم ہوتا ہے دن کو کام شام ختم کیے میمان بھی آتے رہے اور اب ہم جی رات کو باہر جا رہے ہیں ڈینر کریں گے دیکھیں ہم بچے کیا کرتے ہیں دوسری گاڑی بھی نکل رہی ہے اس پر ہم لیڈیز چلی جائیں گے ماشاءاللہ اللہ کی رہے مطوبی ہے بہت اچھا موسم ہو گیا ہے ہوا چال رہی ہے تھنڈی تھنڈی اسلام علیکم اسلام کدھر کی تیاریاں ہیں باتہ نہیں جہاں بھائی کریں گے چلیں جی چلیں پھر وہاں سے آگے ہو جائیں گے وہ وہاں ترکلیں ڈینر کرتے ہیں یا پھر کوئی فاسٹھوڈ چلیں کاسا میرا نہ روک جائیں نہیں نہیں ڈینر ایدر بھی تھا آہ ایدر بھی تھا اچھا میں یہی نا جب مٹھائی لے رہی تو مٹھائی کا دبا نا کاسا میرا بنا کے دیا نا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ آپ لوگ کی راہت کی کیا ختم کر دی ہے مطلب یہاں پہ ہوتا تھا اس طرح نا ہاں تو کہتے جی وہ تو یہ ہی کھڑا ہے پھر پورا دریاں لگا ہوگا ہاں جی ناکاسی آپ نہیں ہے یہاں پھر اس طرح بھی چلتی ہوں پھر اس طرح کے کھڑوں کا پتہ نہیں چاہتے ہیں ہاں تک کھڑا ہے ماشاءاللہ سے سڑکوں کا حال یہ ہے جی ہاں لائٹ لے جی ویجلی ویجلی بہت چمکی تھی نا چولی چولی مجھے لگتا ہے تھندے پڑے میں ہاں آگا ہم آئے تو بچ جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پہ روشنی ہو جاتی ہے روشنی ہو جاتی ہے لائٹ آگئی زمزمہ ریسٹورانٹ آج اتنا رشنی ہے کیونکہ تھرڈ ڈے ہے نا ہم زمزمہ ریسٹورانٹ پہ پہنچ کر ہیں ہم زمزمہ روشنی ہو جاتی ہے ہم زمزمہ روشنی ہو جاتا ہے یہاں پہ چھوڑا ہے یہ جی بہر بھی ارینجمنٹ ہے لیکن بھار ہی بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں سیٹیں ساری گھلی ہو چکی ہیں تو لہذا ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر بھی پناہ ہوئے ہیں فیملی آل بھی ہے ہم اوپر جا رہے ہیں یہ فیملی آل ہے یہ دیکھیں اتنا رائشن نہیں لگ رہا اور یہ باہر برامدہ بننے ہوئے بارش بھی انجوائے کریں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے یہ دیکھیں جی اوپر سے نیچے کا نظارہ یہ امرس پرانٹ پر اوپر ہے یہ زمزمہ ہماری آرمی کے انڈر ہے ادھر سی اس ڈی بھی آئے اور اب انہوں نے بہت اچھا رینجمنٹ کیا ہوئے ہیں یہ شاہ سا بیٹھتے ہیں میرے بیٹا بھی آیا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے موسم بہت پیارا ہو گیا ہے تھنڈا ہو گیا ہے آج تھوڑی گرمی لگ رہی تھی ہم نے فین مغارا چلائے ہوئے تھے لیکن آج اللہ پاک نے اپنا کرم کرتی جائے ہیں یہ جی ہم اندر ہال میں آ گئے ہیں کیونکہ اندر بھی موسم اچھا ہے باہر سے ٹھنڈیاں ہم آیا آ رہی ہیں تو باہر تھوڑا بارش بھی تھی اور کرسیاں بھی جو ہے وہ ساف نہیں تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے ویٹر کے آپ اندر ہی چلی جائے تو ہم اندر آپ کو یہ رینجمنٹ کر کے دے رہے ہیں تو انہوں نے ماری چیز لگائی ہے تو یہ جی اب میں نہیں ہوں ہم ڈیسائٹ کرنے لگے ہیں دیکھیں اب کیا مانگواتے ہیں ویسے مجھے ذاتی طور پر یہ زمزمہ ریسٹورانٹ پسان نہیں ہے کیونکہ میرا تجربہ یہاں آنے کا جو ہے وہ ٹھیٹ نہیں ہے پہلے ہم ایک دفعہ آئے تھے تو یہاں پر سیلڈ ہمیں خراب ملا تھا تو میں نے کپلین کی تھی اب تو ویسے بھی عید کے دن چل رہے ہیں رش بڑھ جاتا ہے تو ان کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی چلے اب آ گئے ہیں تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے آج کھانا اچھا ملتا ہے یا نہیں ملتا آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ساری جو ہے یہ شیئر کریں گی ویڈیو ہم نے آج جم کھانا جانا تھا لیکن وہ بند ہے یہ جی اب ہم نے جو آرڈر دیا تھا آ گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دو سے تین بندے جو ہے یہ ڈشیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور پہلے یہ لے آئے ہیں ہمارا کھانا لیکن ابھی تھا کہ انہوں نے پلیٹیں اور گلاس نہیں لائے تو اصول تو یہ ہے کہ پہلے برطن لگاتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا لاتے ہیں اور یہ آل ہے ان کا سرویس بلکل بھی ان کی اچھی نہیں تھی تو ہم تو جا کر بہت ہی پچھتائے اور کھانا جو ہے بس قدرے بہتر تھا لیکن یہ جو بوٹیاں ہیں ملائی بوٹی اور تکہ وہ اندر سے کچھا تھا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کڑائی اچھی تھی اور جو ویجیٹیبل ہیں رائس ہیں وہ مہنے نیچے تو یہ جی اب کتنی دیر ہو گئی ہے یہ چیزیں لے کر آئے ہیں کھانا لے کر آئی ہوئے ہیں لیکن ہم پلیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں یہ سب کچھ ہمارا تھنڈا ہوتا جا رہا ہے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جی یہ تکہ ہمیں ملے ہیں جو اندر سے کچھے تھے اور ان کی مینجمنٹ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے دیکھا جو پلیٹیں سارف کر رہے تھے ہمارے آگے ایسے پھینک رہے ہیں جیسے ہم مفت ہو رہے ہیں یا مفت کھانا کھانے آئے ہیں بہرحال ہم نے جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا کیونکہ بچوں کو گوگ لگی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں اپنی مینجر سے ملائیں تو انہوں نے کہا کہ وہ دبائی بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں ان کا نمبر دیں ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ نیچے لے گیا کہ آئے ہیں آپ سے بات کرواتے ہیں نیچے گئے تو وہ ایک آدمی بیٹھا تھا کہتے ہیں یہی مینجر ہے تو بھائی نے خوب تکا کے ان کی بیزتی کی اور ہمارا جو 3700 کا بل تھا ہم نے 1500 پے کیا میں نے بھی ان کو خوب سنائی اور میں نے کہا کہ یہ کب سے ریسٹورانٹ چال رہا ہے اور سب سے پہلے سر کیا کرتے ہیں پلیٹے لاتے ہیں گلاس لاتے ہیں پانی لاتے ہیں اس کے بعد کھانا لاتے ہیں کولڈ ڈرنک کا ہم نے مانگی تو وہ نیچے مارٹ سے لینے چلے گیا اور پھر آ کے بتایا کہ کوک نہیں ملی 7 آپ لے آئے ہیں پھر ہم نے کہا نہیں ہمیں کوک چاہیے پھر دوبارہ گئے ہیں اور وہ گھنٹے بعد واپس آئے ہیں کہ مارٹ بند ہو گیا ہے یہ ان کی مینجمنٹ ہے ایسے انٹرینڈ انہوں نے ورکرز رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے جن کو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا کہ کھانا کیسے سرب کیا جاتا ہے بس لوٹ مار جاری ہے اور لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ اڑپ یہ جاری ہیں اور آئی چلائی والا کام ہو رہا ہے اتجاجن اب وہاں سے پھر نکل آئے خوب انہیں سنائی اور اب ہم جا رہے ہیں کاس امیرہ پہ یہاں پا رہا ہم اسکرین کھائیں گے یہ دیکھیں جی کاس امیرہ پہ یہ چیزیں ملتی ہیں پیزا، ہنی ونگز، باربی کیو، ون پرسن پلیٹر، آٹ گلاب جامن، آئسکرین، گریلڈ فش، فریش جیوسز، برگرز، چائنیز، ہر چیز یہاں پر ملتی ہے ماشاءاللہ، اب دیکھتے ہیں یہاں کا میار ویسے ہم نے دیکھا وہ یہاں پر اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ان کا سیٹ اپ ابھی بارش ہوئی ہے تو یہ ادھر بھی یہ گھیلہ ہوا ہے سارا تو چلی جی آگے چلتے ہیں ہم فیملی آل بھی بنا ہوا ہے لیکن ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم باہر بیٹھیں اور تھوڑا سا انجوائے کریں تو انہوں نے چیئرز وغیرہ صاف کی ہیں تو اب ہم پھر باہر بیٹھنے لگے ہیں اور یہ جی مامو ان بچوں کی پکچرز بنا رہے ہیں یہاں پر یہ جی ہے کورنر میں انہوں نے فریش پودے رکھے ہوئے ہیں پھولوں کے بھی ہیں اور ویسے بھی یہ گرینری اچھی لگ رہی ہے آنکھوں کو دیکھ کر بہت ہی تھندک محسوس ہو رہی ہے اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں گرین گرین ویسے بھی گرین چیزیں دیکھنے سے آنکھوں کی بنائی ہماری تیز ہوتی ہے اور یہ کورنر انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سجایا ہوا ہے اور بہت اچھا سیٹ اپ اوپر بنایا ہوا ہے آ کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ کہیں بیٹھیں اور اوڈوکور دیکھیں پھولوں کو دیکھیں اور سکون آسل ہو اور یہاں پر ہمیں سکون ملا ہے بیٹھ کر میرا کلفا اور مینگو ون سکوک تو چچا بتیچا آرڈر دینے چلے گئے ہیں ہم سے پوچھ کر کے کیا لینا ہے اور یہ جی اسکریم آگئی ہے کسی نے کلفا کسی نے ونیلا کسی نے چوکلیٹ جیسے جیسے جس کو جو زائے کا پسند ہے اسے صاحب سے ہم نے مگوایا ہے مجھے تو ویسے کلفا اور بس مہمو اچھی لگتی ہے تو چوکلیٹ سب بچوں کو پسند ہے آپ کو بتایا چوکلیٹ تو بچوں کو بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے بچوں کی تو سب بچے شوک سے آسکریم کھا رہی ہیں ویسے موسم تو کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے اور ہم بیٹھے بھی اوپن ایر میں ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں آ کر تھوڑا سا سکون مل ہے ریلیکس ہوئے ہیں بندہ باہر جاتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے روز روز تو نہیں باہر جایا جاتا کبھی ایک ار باہر بندہ چلا جاتا ہے یا ہی بکریت پر باہر جاتے ہیں پھر باہر جا کر کھانا بھی اچھا نہ ملے نہ سرویس اچھی ہو تو بندے کا جو ہے موٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہوا ہے زمزمہ پہ جا کر ہمارا موٹ بھی خراب ہوا اور ہمارے پیسے بھی پیسے تو خیر ہم نے ان سے وصول کر لیے ہیں جتنا کھایا ہے اس حساب سے ہم نے بہت کم دی ہے تو اب جی گھر کی طرف جانے کی تیاری ہے یہاں پر ہم نے انجوائے کیا ہے آئس کریم بھی بہت اچھی تھی اور محول بھی بہت اچھا اور ان کی سرویس بھی بہت اچھی ہے پہلے بھی ہم ایک دفعہ یہاں پر آ چکے ہیں لیکن زمزمہ کا بلکل بھی اچھا محول بھی اچھا نہیں ہے سرویس بھی اچھی نہیں ہے مینجمنٹ بلکل ہی خراب ہے اگر آپ نے اپنے پیسے ضائع کرنے ہیں اپنا سکون برباد کرنا ہے تو آپ زمزمہ ریسٹورانٹ پر چلے جائیں جو کہ اٹک کا ایک بہت مشہور ترین ریسٹورانٹ ہے بس پیسے کمانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو انہیں میاری چیز بھی دیں ان کی میار کے مطابق کھانا تیار کر کے دیں جو وہ چاہتے ہیں جو وہ پیسے دیتے ہیں یہ جی اب ہم گھر واپس پہنچنے والے ہیں میں نے اپنے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں امید ہے آپ کو میرا ویڈیوز پسند آیا ہوگا تو اب ہم گاڑیاں اندر کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ پھر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر کر ملیں گے ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ